میں کبھی بھی کسی پلیٹ فارم پہ گیا ہوں تو میں ٹریڈ کی بات ضرور کرتا ہوں دیکھیں یہاں پہ پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے رائل فین یہاں بیٹھے ہیں یہ بہت بڑی اندسٹری انہوں نے لگائی یہ اس اکانوی میں انہوں نے اپنا خصہ ڈالا لیکن جب تک مارکیٹوں میں بیٹھے ان کے ڈسٹریبویٹرز جو ہیں وہ ان کے ساتھ کام نہیں کریں گے تو ان کی فیکٹری نہیں کل سکتی تو میرا ذاتی خیال ہے جہاں انڈسٹری کا ذکر کیا جائے وہاں پہ تاجروں کا بھی ذکر کیا جائے بسکلی تمام تاجروں کا ذکر کرنا چاہیے انہوں نے ہمیں یہاں بلائیا کہ انڈسٹریل فیز ٹو ابھی تک کیوں نہیں بنا ہم سے بعد میں جو سٹیز سٹارٹ ہوئے انڈسٹریل فیز ٹو میں اب فیصلہ بات دیکھ لیں اب شہ اپرا دیکھ لیں اب سرگودہ دیکھ لیں گجراولہ دیکھ رہے ہیں ان کے آپ انڈسٹریل فیز ٹو جا کے دیکھیں کتنے خوبصورت بنے ہیں میاں جاز صاحب کے ٹائم پہ یہ سفر اس کا آغاز ہوا تھا انہوں نے اس پہ کام شروع کیا پھر شہ ابرار صاحب اس پہ آکے بڑا کام کیا اور مجھے جو تھوڑا سا میرے نالج میں ہے اس وقت سرگودہ روڈ پہ ایک جگہ گورنمنٹ کی تھی جو نوے اکڑ جگہ گورنمنٹ کی جو مختلف لوگوں کو پانچ 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 چھے اکڑ لیز پہ دی گئی ہے تو اس وقت لیاقتلی چٹھا یہاں موجود تھے تو انہوں نے بولا تھا یہ میرے اختیار پہ ہے میں نوے اکڑ جگہ آپ کو یہ دیتا ہوں اور اس کے یہ ساری بنجر زمین ہے زری زمین پہ ویسے بھی یہاں پہ ایکسپرٹ بیٹھے ہیں وہ لاہور سے سپیشل آئے ہیں وہ زیادہ گایڈ کریں گے ظاہر ہے ہم اس پہ ایکسپرٹ نہیں ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ زری زمین پہ کوئی بھی انڈسٹری فیس نہیں آتا یہ ہمیشہ بنجر زمین پہ لائے جاتا ہے اور بنجر زمین تھی وہ نوے اکڑ زمین تھی اور اس کے پیچھے بھی اس سے زیادہ شادی آل پاور ہاؤس تک وہ زیادہ تھی اور اس پہ جب کام ہوا اور ڈی سی صاحب کی وہ ڈیمین میں تھا کہ میں یہ میرے اختیار میں آئے وہاں پہ کوئی کسان کاشتکاری نہیں کرتا صرف ان لوگوں نے وہاں پہ قبضہ کیا ہوا ہے تو میں آپ کو وہ جگہ دے دیتا ہوں اس کے بعد اس وقت کے پریزنڈ عبرار صاحب نے اس پہ کیونکہ جام ہی انڈسٹری فیس ہو گیا وہاں پہ آپ کو بجلی کی لیکسٹریٹی کی اور گیس کی ضرورت ہو گیا دونوں نے ان کو انو سی دیا اس چیز کا اب آپ لوگ سارے بڑے اچھے جنرلسٹس بیٹھے ہیں جب یہ ساری چیزیں ہو گئی تو اس کو کیوں نہیں لگنے دیا گیا میرا ذاتی خیال ہے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں جب چیمبر کا پریزنڈ اس پہ کام کر رہا ہے بی سی صاحب نے بولا یہ میرے اختیار میں آئے میں یہ جگہ آپ کو دے سکتا ہوں اور جگہ بھی بنجر ہے اور اس کے این او سی بھی ہو گئے پھر اس کی ڈرینج کے کوئی ایشیو نہیں تھا وہاں قریب ہی اس کو ساتھ نہ دیا اس میں پھینکا جا سکتا تھا تمام روپائرمنٹس پوری تھی انڈسٹری کے لیے تو وہ کیوں نہیں ہو سکا میں اس میں یہ ہی کہوں گا کہ وہ سیاست کی نظر ہو گیا یہ چیمبر دیکھیں کتنا خوبصورت چیمبر ہے بڑھ صاحب نے ابھی بات کیا یہ ہمیں بلاتے نہیں ہیں تو انہوں نے سمال چیمبر بنایا تو ان کا بھی سیم یہی کردار ہے کوئی فرق تو نہیں اس میں میں ادھر ایجیکٹیو میمبر بھی رہ چکا ہوں لیکن بات حق اور سچ کی کریں گے ان سے پوچھے کہ آج تک کس ٹریٹ بارڈیز کو انہوں نے بلایا ہے یہ تو ہے اس سمال چیمبر نا انہوں نے کس اگلے پچھلے کے انہوں ہماری یہ ہڑتال ہوئی ہے پورے پاکستان میں ہڑتال ہوئی ہے تو جب اناؤنسمنٹ ہوگی تمام تاجز نے اپنی میٹنگ کر لی تمام یہ فیصلہ ہو گیا پمفرٹ تقسیم ہو گئے پوسٹر چھپ گئے سوشل میڈیا کمپین ہو گئی تو ان دونوں چیمبرز نے بجائے کے ٹریٹ بارڈیز کو آن بورڈ لیتے انہوں نے اپنے دفتر میں بیٹھ کے ہماری عمایت کا اعلان کر دیا یہ ہماری عمایت نہ بھی کرتے تو ہم تو ہڑتال کر لے تھے اور ہم نے کر لے نہیں تھی اور آگے بھی ہم نے ان کے بغیر ہڑتالے کی ہیں ان کو دونوں کو نہیں پتا کہ چیمبر کی افادیت کیا ہے چیمبر کا جو پریزنٹ ہوتا ہے نا جی آپ ایک ایم این اے ایم پی اے کسی بھی میک میں کے سیکٹری کو فون کرے نا تو اس کی مرضی ہے اس کو ٹائم لے کے دے یا نہ لے کے دے چیمبر کا پریزنٹ کسی بھی سیکٹری کو فون کرے تو اس کی ذمہ داری ہے پریزنٹ کو ٹائم لے کے دے اس میک میں چاہے کوئی بھی میک میں تو ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ ٹریڈ بارڈیز جو ہیں جو ہمارا یہ جس ٹیمبر میں میں کھڑا ہوں پندرہ ہزار لوگوں کو ہم یہ دعویٰ تو کرتے ہیں ہمارے پیشے لوگ ہیں اگر آپ کے پیشے پندرہ ہزار لوگ ہوں تو میں نہیں سمجھتا کہ چھ ماہ بھی لگے آپ کو انیسٹری فیس ٹوپ بنانے میں آپ ان کو استعمال تو کرنا جانے پہلے آپ پہلے ان کو بلائیں تو صحیح ان کو عزت تو دیں ہمیشہ شٹر پاور ہمیشہ ٹریڈرز کے پاس رہی ہے آپ چند لوگ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں میں جہاں ویدودین ٹانا صاحب کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا میں اگزیکٹیو میمبر تھا کیونکہ یہ بھی ایک اسوسٹ کلاس سے آئے تھے تو انہوں نے تھوڑا بہت ورک کیا اس پہ لیکن انہوں نے بھی انڈرسٹری فیس پہ بڑا کام کیا اب انہوں نے بھی کسی ٹریڈ بارڈیز کے نمائندے کو ان بورڈ نہیں لیا انہوں نے بھی ایک خاص جو قسم کے لوگ ہیں جن کی میٹنگ ہوتی ہے ان کو ساتھ لیا کیونکہ ادھر یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے ریڈرشپ کوئی بھی ہو وہ کبھی بھی پرفارمنس بیس لوگوں کو نہیں لے گیا تھے چیمبر میں کتنی ہماری کمیٹییں بنی ہیں لیکن کبھی بھی یہ نہیں دیکھا گیا ہے کہ یار ایک پولیس کی کمیٹی بنائی جا رہی ہے کارپریشن کی کمیٹی بنائی جا رہی ہے ایف آئی اے کی کمیٹی بنائی جا رہی ہے ایف بی آر کی کمیٹی بنائی جا رہی ہے کیا اس کی ایکسپیرٹیز بھی ہیں اس میں کہ نہیں سوائے اس کے یہ سیٹیفکٹ دینے کے ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے حانکہ ان کا کام ہے چیمبر کا پریزنٹ سب کچھ نہیں کر سکتا ان کے ہیلپک ہینڈ بنیں ان کی مدد کریں تو میرا اس پریڈ فارم سے یہی ایک کیونکہ میں ٹریڈ بارڈی سے انہوں نے مجھے بلایا اور دوسرا میں ٹریڈرز کی بات کرتا ہوں آج سے پچاس سال پہلے یہ جتنے بڑے بڑے انڈسٹریز بیٹھے ہیں جتنی امپائر کھڑی ہیں یہ خود دکاندار نہیں تھے پاکستان میں کون سی انڈسٹری تھی مجھے بتائیں چند خاندانتیں ہیں اب تو آپ کے ہر محلے میں سیکٹر بھی موجود ہے اور بڑی انڈسٹری بھی موجود ہے بڑی بڑی امپائرز کھڑی کی ہیں یہ سب لوگ نیچے سے اوپر گئے ہیں تو لہٰذا کبھی بھی کوئی ایسا معاملہ ہو تو ٹریڈرز کو آن بورڈ لیں وہ بھی آپ کے سٹیک اولڈر ہیں وہ انشاءاللہ طلاعہ آپ کے ہیلپنگ ہینڈ بنیں گے آپ جو پندرہ ہزار لوگوں کا دعویٰ کرتے ہیں پہلے ان کو آپ اپنے ساتھ شامل تو کریں نا جب ہماری ای جی ام ہوتی ہے تو آپ ایک ہزار بندے کو بلاتے ہیں حق تو پندرہ ہزار لوگوں کو بلائیں جو آپ کو فیسے دیتے ہیں اور مارکٹ میں جا کے پوچھیں ان لوگوں سے جناب آپ چیمبر کے میمبر ہیں وہ کہتا ہے ہم سے تو صرف فیس لیتے ہیں ہمیں اور تو کوئی پتا نہیں مجھے بتائیں اس چیمبر نے ایک عام تاجر کے لیے کیا کیا آئی تک وہ عرصے دراز سے آپ کے لیے مار کھا رہا ہے پیسے جمع کر آ رہا ہے جو آپ کہتے ہیں دیتے ہیں اچھا پھر جب فیس اب اس کی میمبرشپ کرنی ہوتی ہے تو فیسے لینے تو لیڈران پہنچ جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے جی بات میں ووٹ آپ کا نہیں ہے جی آپ کی تو دیت پہنچی ہمارے پر ریٹرن نہیں پہنچی آپ بھائی اس وقت بولیں ریٹرن ساتھ دیں پھر پیسے دیں پیسے آپ پکڑ کے جیب میں ڈال لیتے ہیں تو بعد میں آپ ووٹنگ رائٹ کہتے ہیں ہننگ تو یہ چھاری چیزیں آپ ہمیں بھی میں بھی اس کا حصہ ہوں میں بیٹھا ہوں ہمیں اپنے گریبان میں جاننا چاہیے تو ہمارا جو انڈرسٹریل فیس جو ابھی تک نہیں بن سکا جس پہ فیدودین ٹانڈا صاحب نے بڑی محنت کی پھر مونسلائی صاحب نے اس کی جگہ بھی ایکوائر کی شاید میں دو سو کنال دی اور اس وقت بھی میرا کہنا تھا کہ یہ دو سو اکڑ تھی ہاں ساری دو سو اکڑ تھی اس پہ بھی کافی محنت تو ہی بڑی میٹنگز ہوئی سب کچھ ہوا لیکن گورنمنٹ چینج ہوئی اور وہی بات سیاست کی نظر ہوگی ہمیں اس کی کوئی سٹریٹیجی ایسی بنانی چاہیے ایک ایسی ٹیم لے کے چلنی چاہیے جو اپنا موقف صحیح طریقے سے آگے پچھا سکے کوئی بھی ایم این نے آئے کوئی بھی منسٹر ہو کوئی بھی گورنمنٹ میں ہو ہمارا مسئلہ حل ہونا چاہیے جب ہم تاجر ہوتے ہیں ہمارے لئے کوئی پارٹی نہیں ہے ہم صرف اور صرف تاجروں کا مفاد دیکھیں گے اور وہی بڑسا والی بات ہے جو ہماری انڈسٹریل ابھی فیس ون ہے وہاں تو بندہ جا نہیں سکتا کاروبار کرنا تو بڑی دور کی بات ہے تو برحال بہت سار سپیکر ہیں خاص کر افضل گوندل صاحب جیسے سپیکر کے ساتھ نے ہمارا آنا تو مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا تھا یہ تو ماشاءاللہ اتنا اچھا بولتے ہیں اچھی ٹیم لے کے چلیں یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے کیونکہ سوچے جب قائدانوں کی سوچ تبدیل ہوئی تو الحمدللہ پاکستان ماروے موجود میں آیا اسی طرح ہمارے عیدی صاحب کی سوچ جب تبدیل ہوئی تو دنیا کی سب سے بڑی ارگرائزیشن انہوں نے بنائی اور اس وقت قیام موجود ہے آدمی اور وہ سسٹم چل رہا ہے تو میری بس یہی ریکویسٹ ہے ایک اچھی ٹیم لے کے آگے چلیں انشاءاللہ تلیس میں ہمیں کامیان